والذین اکذبو بی آیاتینا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں سمم و بکمن فی ظلمات اندھیروں میں بہرے اور گنگے ہیں حق ماننا اور حق بولنا انہیں میسر نہیں جہالت کے اندھیروں میں ہیں کفر اور حیرت کے اندھیروں میں ہیں مَنْ يَشَعِ اللَّهُ يُدْلِلْهُ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں ہماری اولاد و نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو گمراہیت سے محفوظ فرماؤں وَمَنْ يَشَعِلْهُ عَلَى صِغَاطِ مُسْتَقِيم اور جسے چاہے سیدھی راہ ڈال دے جسے چاہے اسلام کی توفیق دے عبادت کا جذبہ دے ہمیں بھی اللہ تعالی صراطِ مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے قُلْ اِمَابُوبْ آپ فرمائیے اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعْتُ یا قیامت قائم ہو اَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروگے اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اَگَرْ تُمْ سَچَے ہو جنہیں تم معبود سمجھتے ہو جنہیں تم الہ سمجھتے ہو جن کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو بتاؤ اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا اللہ سے مقابلے کے لیے ان کو پکاروگے بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُونَ بلکہ اللہ ہی کو پکاروگے فَيَقْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ انْشَاءَ تو اگر وہ چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِقُونَ اور شریکوں کو تم بھول جاؤگے انہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت خدا ہیں معبود ہیں الہ ہیں اور اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں تو پھر تم اس وقت انہیں پکارو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے یا قیامت آئے مگر تم ایسا نہ کروگے تم مسئیبت میں اللہ تعالیٰ ہی کو یاد کروگے کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بت جھوٹے ہیں اس آیت میں مشرقین کے جھوٹ کو ظاہر کیا گیا کہ خود ان کا دل مانتا ہے کہ یہ جھوٹے خدا ہے یہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لئے جب مصیبت آتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے یا جب قیامت آئے گی تو اس وقت یہ ان بتوں کو نہیں پکاریں گے فَيَقْشِفُ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ اِنْشَا اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مصیبت جس پر اسے پکارتے ہو وہ اسے دور کر دے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور شریکوں کو تم بھول جاؤگے جنہیں اپنے اعتقاد باطل میں معبود جانتے تھے ان کی طرف التفات بھی نہ کروگے توجہ بھی نہ کروگے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تمہارے کام نہیں آسکتے اب یہاں پر ذرا اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ مشرقین کا رد کیا گیا مشرقین اپنے بتوں کو خدا سمجھتے تھے اور اللہ کا مقابل سمجھتے تھے کہ اللہ بھی الہ ہے ان کے جھوٹے خدا بھی الہ ہیں معبود ہیں اس لئے فرمایا گیا کہ در حقیقت تمہارا دل بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ہم جھوٹ کہتے ہیں یہ بت کوئی طاقت نہیں رکھتے یہ خدا الہ نہیں معبود نہیں اور اللہ کی مشیعت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا لہذا ان سے ایک آ گیا کہ ایسے موقع پر تم ان بتوں کو نہیں پکاروگے جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے کہ صالحین شفاعت کریں گے یہ عقیدہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور احادیث تیبہ سے بھی ثابت ہے ان آیتوں کی غلط تشریح کر کے یہ کہہ دینا کہ مسلمانوں کی شفاعت صالحین نہیں کریں گے یہ قرآن کا بھی انکار ہے اور احادیث تیبہ کا بھی انکار ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اولیاء صالحین اور فرشتوں کو خدا نہیں سمجھتے الہ اور معبود نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی دربار میں مقبول ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ازن سے اس کی مشیعت سے شفاعت کریں گے اور اللہ کی مشیعت یہ ہے کہ وہ ان کی شفاعت پر رحمت فرمائے گا اور یہ اللہ ہی کا حکم ہے اس لئے قلب و رضی قیامت ساری مخلوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور حضور شفاعت کریں گے شفاعت کبرہ کا دروازہ آپ کھولیں گے اور اسی سے ساری مخلوق کی مسئیبت دور ہوگی یہ بخاری شریف مسلم و دیگر احادیثی کتابوں سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے بے دین ہے تو اس لئے ان آیتوں کو بنیاد بنا کر ان حدیثوں کو قرآن کی ان آیتوں کو رد کرنا جس میں شفاعت کا ذکر ہے دوسری بات یہ کہ مشرقین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے بت اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے یہ عقیدہ ہے کہ صالحین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ ان کے طفیل کرم فرما دے گا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ سے مقابلہ کریں گے تیسری بات مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صالحین شفاعت کریں گے تو اللہ کی ازن سے کریں گے اور اللہ کی مشیعت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا یہ اللہ کی مشیعت ہے کہ اللہ تعالیٰ صالحین کو مقام و مرتبہ دے گا اور دنیا میں جن لوگوں کی لوگوں نے قدر نہ کی کل برز قیامت اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ دیکھو ان صالحین کو میں نے کتنا مقام دیا کہ ان کی شفاعت کے صدقے میں کتنے لوگ جنت میں جا رکھے ہیں شفاعتِ قبرہ کا دروازہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے پھر آپ کی وسیلے سے دیگر انبیاء صحابہ اہلِ بیتِ اتھار یہاں تک کے حفاظ حافظِ بعمل عالمِ بعمل شہید جس نے اللہ کی رزا کے لیے قربانی دی اسی طرح جس کا حج قبول ہوا وہ سب لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت ملے جائیں گے اللہ انہیں مقام و مرتبہ دے گا تو یہ اللہ کی مشیعت ہے اس کا شرق سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا کہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو مدد مانگنا ایک دوسرے سے شرق اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کو خدا سمجھ کر مدد مانگیں جب ہم اپنے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں تو ہم کسی کو خدا نہیں سمجھتے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا کہ جو صالحین ہیں جو اللہ کی پیارے ہیں اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا کہ جب ان کا نام مسئیبت میں لیا جائے تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان فرما دیتا ہے اور رب العالمین یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو جنہوں نے اللہ سے لو لگائی اللہ نے انہیں کتنا مقام و مرتبہ دیا اب دیکھیں ہم جو قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں جانے کے بعد ہم فاتحہ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں خبرات ہو جاتی ہے زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے لیکن جب سالین کے مظہرات پر جاتے ہیں ایسا نور ایسی برکتیں ناصل ہوتی ہیں وہاں سے اٹھنے کا دل نہیں ہوتا داتا گنجبکش علی رحمہ کے مظہر پر انوار پر دیکھیں تو چوبیس گھنٹے رات کو آپ تین بجے بھی جائیں تو وہاں قرآن مجید فقہ نحمید کی تلاوت کرنے والے دروش شریف پڑھنے والے رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والے اللہ کے حضور سجدہ ریز آپ کو لوگ نظر آئیں گے اور باقشاہوں کی قبروں پر جائیں تو وہاں ویرانہ ہوتا ہے وہاں پر گھرات ہوتی ہے تو یہ بھی ہمیں دکھایا جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اس موضوع پر مزید تفصیل جاننا چاہیں تو باہر شریعت مسجد سے کتاب یا سیڈی یا کیسٹ حاصل کر لیں شرق کی حقیقت اور حقیقت توحید میارِ ہدایت کتاب حاصل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ موضوع اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ سمجھے ہوئے ہیں کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو میارِ ہدایت کتاب دے دیں اسی طرح شرق کی حقیقت حقیقت توحید یہ سیڈی کیسٹ دے دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے سورِ انعام کا چوتھا رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے